موسیقی آپ سبی کو میرا نمسکر اور میں پہلی بار کرناٹک کے سمجھ شاہوں کے اوپر آپ کے سامنے کھڑا ہوں کرناٹک میں جو بی جے پی کی جو ناٹک چل رہی ہے اور خاص کر بی جے پی سرکار مودی جی کی سرکار امیل ایس کو توڑ پھوڑ کے سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے امیل ایس کو درانا دمکانا اور انکم ٹیکس کا ڈر بتانا انفورسمنٹ ڈائریکٹر کا ڈر بتانا اور جتنے بھی سمستائیں ان کے پاس ہے چاہے ہو سی بی آئے ہو سی بی سی ہو ایسے سمستائوں کا ڈر بتا کے لوکوں کو اپنے کھبزے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سنکرانتر کو کرانتی ہوگی تو کرانتی تو نہیں ہوئی سنکرانتر تو اچھا ہوا لیکن یہ بی جے پی کے ہمیشہ ایمیل ایج کو کھریدنا پہلے بھی ایسا ہی انہوں نے کیا تھا کرانتک میں لوتس آپریشن اور اس کو بہت کوشش کر کے انہوں نے سرکار بنانے کی ایڈیورپا نے کوشش کی تھی لیکن جب وہ اسیمبلی میں گئے اوٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے وہ کھالی وہاں ہاتھ واپس آئے وہاں پھین ہوئے اب پھر یہ کوشش اس بار چلی ہے اور اس کو بی جے پی کے عدیقش جی اور بی جے پی کی سرکار بہت جور لگائی ہے ہمارے سارے ایک سو اٹھرہ ایمیلیز انٹیکٹ ہے کوئی کدھر جانے والا نہیں ہے جن اصولوں پہ انہوں نے چنکے آیا ہے ان اصولوں کو لے کر وہ مجبوطی کے ساتھ کانگریس میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن پیپر میں ٹی وی میں ہر جگہ ایسے افوائیں پی جے پی پی پھیلا رہی ہے کہ ان کے پاس دس ہے پندرہ ہے بیس ہے بمبوی میں ہے دلی میں ہے کئی کئی جگہ کے نام بتا کر وہ لوگوں کو جمع کرنے کی خوشش کر رہے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ اب گیارہ ہو گئے ہیں آپ آگے تو بارہ ہو جاتے ہیں تو بہت سے ایمیلے ان کو یہ بھی پوچھیں ایک دو جن کو انہوں نے کوشش کی بھئی پہلے گیارہ بتاؤ اس کے بعد میں بارہ ہو کوئی تو نام آئے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف افوائیں اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھرمیت کرنے ہیں ایمیلے ان کو ایک بھرم میں رکھا جا رہا ہے تو یہاں میں نے خودی چپنیسٹا سے بات کیا انہوں نے بھی یہی کہا چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور میڈیا میں گمراہ کر کے یہاں پر ایک بھرم پھیلا رہے ہیں دوسرا میں میں جسی جلے کے انہوں نے نام لے کر اپنا کچھ کوشش بڑھانا چاہتے تھے وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ جیدہ سے جیدہ اپنا پریشر سرکار کے پاس جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کر کے ایک پریشر ڈال رہی ہے تو اسی لیے یہ جو ان کا ہمیشہ کام رہا ہے کہ پبلیسٹی کر کے زیادہ وں کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں اور کس ڈنگ سے ان کو ان کا سوشن کرنا چاہتے ہیں شیاسکوں کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں یہ بھی دیش کے جنتہ کے سامنے آپ کے مادیم سے رکھنا ضروری تھا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور کانگریز جی ڈی ایس کے سارے نیتہ بھی مل رہے ہیں ہمارے پارٹی کی CLP میٹنگ بھی پرسو ہو رہی ہے اس میں سبھی لوگ ایک جگہ آئیں گے ایک کھٹا ہو کر پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سمش نہیں ہے وہ سرکار ہل رہی ہے آج جا رہی ہے کوئی ایک گھنٹے میں بولتے ہیں کوئی چوبیس گھنٹے میں بولتے ہیں کوئی 48 آور میں بولتے ہیں کوئی ایسا بولتے بولتے وہ لوگ ہر جگے اپنی کوشش کو جاری رکھے اگر اتنے مضبوط اگر ہوتے تو آپ اپنے MLS کو گرو گاؤں میں کیوں رہتے ہیں گرو گرام میں پنچتارہ ہوتل میں 5 7 سٹار ہوتل میں آپ ان کو رکھ کے یا کیوں ان کی رکھشا کر رہے ہو چھوڑ دو آپ تو لوگ تنتر میں وشواص کرتے ہو اور لوگ تنتر کے تحت چلنے کی سکشا بودن سب کو کرتے ہو آپ کیوں نہیں اپنے MLS کو چھوڑ رہے ہمارے پاس سنکرانت بہت بڑا فیسٹیویل ہے کرناتک میں آندرہ میں تمیل ڈانو میں تو ایسے وقت بھی ان کو یہاں پر لاکے رکھا گیا ہے تو اسی پہ سمجھئے آپ کون کمزور ہے تو میں زیادہ نہ بتاتے ہوئے دوسرا ایک جوڑے گر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کی پرابیٹ انسٹیٹوشن میں جولای کے بعد میں ایڈمیشن دیں گے کیونکہ میں میں الیکشن ختم ہو جائیں گے تب تک جملہ چلے گا جولای تک سمیدان میں دیں گے کلی لکھا ہے ٹھیکل ختم 5 goes one step further and empowers the state to make reservation in admission into educational institutions including private schools or colleges whether or not aided by government تو ایکسپٹ مائنورٹی انسٹرکشن یہ تو پہلے سے سمیدار میں اس کو عمل میں لانا تھا عمل میں نہیں لائیا سرول کاش کو یہ نہیں دیئے اور اپر کاش کو جلائے میں دینے کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹل جائے تو یہ ہمیشہ یہ ایک نیا نیا جملے بناتے رہتے ہیں اس میں سے ایک جملہ جاوڑے کر ساپ کے مو سے آیا ہے اگر اتنی گریبوں کو مدد کرنے کی آپ کے پاس ادارتا ہے تو ہم ریزرویشن ان پروموشن اس سی اسٹی کے لیے لڑے وہ بل آیا تھا رک گیا یہ چار سال میں کیوں نہیں لائے ساڑھی چار سال میں اور بیک لاغ ویکنسیز کیوں فل اپ نہیں کیے تو یہ چیزیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ انسٹان میں نہیں لائے ہیں لیکن دوسرے دوسرے جملے بولتے جا رہے ہیں تو اسی لئے میں اتنا یہ کہوں گا کہ ان کے جملے بڑھتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں تو یہ سب خاص کر کے میں کرنا ٹکے لئے بولوں گا کہ جو بھی آج میڈیا میں آ رہا ہے پیپر میں آ رہا ہے اس میں کوئی ستیتہ نہیں ہے سرکار مضبوط ہے سرکار چلے گی سرکار کو چلائیں گے دنیوان ایک آگستو ٹکی کہا جانا تھا خاص کر رہا ہے چھ سرکار ہاں بولی شکر کیسی مینو میری گوپال جو پروہاری ہیں جنہوں نے ایک ریپورٹ کانگریس پریسیڈنٹ کو دی جس میں پہلے سے ایلینٹ کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا دیکھیں جب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کسی کو مینسٹر نہیں بنائے تو ناراض ہوتا ہے اس کو سمجھانا بھجانا یہ تو پارٹی میں ہر پارٹی میں چلتے رہتا ہے تو یہ اس سے کوئی یہ نئی چیز نہیں کسی پارٹی میں ہاں البتہ بی جے پی اب ادھر ادھر بولنے کا یہ بند کی ہے تو ان میں نہیں ہو سکتا جس پارٹی میں بولنے کی عزت ہے مانگنے کی عزت ہے لوگوں سے ملنے کی عزت ہے وہاں ضرور تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کو سول کرنے میں ہم لوگ سمرت ہیں یہ دیکھئے چار سے پانچ ہو گئے وہ الگ الگ کوئی سرڑی سائی بابا گیا ہے کوئی بمبائی میں مہاں پر شادی کے ناتے گیا ہے تو ان کو سب کو ملا کر وہ پوچھ کر رہے ہیں کہ وہ گیا یہ گیا اب بہت سے چلے ہیں کہ ایک دو لوگ واپس جا کر وہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دیے ہم کہیں نہیں گئے تھے ایک نے کہا میں سگڑی میں تھا کیونکہ سب فیملی کو لے کے دوسرے نے یہ کہا کہ ممائے میں میرا کام تھا میں چلے گیا تھا میں واپس آ رہا ہوں تو ہاں نہیں نہیں یہ 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 وہ ستھ ہے ڈو اینڈی میں تھا کیونکہ ان کو کوئی دکھیں دے تھی کیوں تین سال میں نے تک مینسٹر تھا کا کیسی وجہ سے اس کی مینسٹری گئی وہ ناراض ہو کر چلے گیا دیکھیں گے چھوڑ دیجیے جتنے بھی ہمارے جی ڈی ایس اور کانگریس کے مل کے جو ایمیلیج ہے وہ انٹیکٹ ہے تینکی